ایلیفینڈ سیلز انٹارکٹیکا میں پائے جانے والی سب سے زبردست مخلوق ہے اور آج ہم آپ کو ایلیفینڈ سیلز کے بارے میں کچھ زبردست حقائق سے اگاہ کریں گے ایلیفینڈ سیلز کو مختلف وجوہات کی بینہ پر ایلیفینڈ سیل کہا جاتا ہے کچھ تو ان کی جسامت بھی ہاتھی سے مشابہت رکھتی ہے اور اس کے علاوہ ان کی چمڑی اور شکل ہاتھیوں سے بہت ملتی جلتی ہوتی ہے ان کی سونڈ بھی ہوتی ہے جسے یہ پھلا کر اپنے آرزی حریف نر ایلیفینڈ سیلز پر روب جھاڑتے ہیں تاکہ مادہ ایلیفینڈ سیلز کے گروہ پر یہ اپنی حکومت جمع سکیں ایلیفینڈ سیلز سانس کھینچ کر سونڈ میں ہوا بھر لیتے ہیں اور اس طرح بہت اونچی سیٹی جیسی آواز پیدا ہوتی ہے سیٹی کی آواز بلند اور گرجدار ہونا ہی باقی نروں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ وہ کتنا طاقتور ہے اس طرح مقابل ایلیفینڈ سیل اگر طاقتور نہ ہو تو وہ اس کے روب میں آ جاتا ہے اور لڑائی کے لیے آگے نہیں بڑھتا ایک جوان ایلیفینڈ سیل کا وزن پینتالیس سو کلو گرام تک ہو سکتا ہے اور یہ چھے سے ساڑھے چھے میٹر تک لمبے ہو سکتے ہیں ایلیفینڈ سیل میں مادہ چھوٹی ہوتی ہے اور ان کا وزن نر کے مقابلے میں سات سو سے آٹھ سو کلو تک کم ہوتا ہے ایلیفینڈ سیل میں حاملہ ہونے کا دورانیاں نو مہینے کا ہوتا ہے لیکن وہ حاملہ ہونے کے اس عمل کو روک سکتی ہیں اور جب ماحول بچوں کے لیے سازگار ہو تب تک بچوں کو جنم نہیں دیتی اس طرح زیادہ تر مادہ ایلیفینڈ سیلز بچوں کو بارہ ماہ بعد ہی جنم دیتی ہیں ان کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کا وزن پچاس کلو گرام تک ہوتا ہے اور تین مہینے کے محدود عرصے میں ان کا وزن ایک سو پچاس کلو گرام تک ہو جاتا ہے ایلیفینڈ سیلز گروہوں میں ملجل کر رہنا پسند کرتے ہیں یہ دنیا کے سب سے بڑے گوشت خور جانوروں میں سے ایک ہیں جو کہ سمندری مچھلیاں غزا کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور یہ سمندر میں دو ہزار میٹر تک گہرائی میں غوتا لگا سکتے ہیں اور ساتھ ہی دو گھنٹے تک اپنی سانس بھی روک سکتے ہیں موسیقی